اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ظلفکر علی ببر کی چانیم سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اب پھر میں بات کرنے جارہوں ہی شرط علی عباد خان صاحب جو سابق گورنر ہیں جو امکیم کر رہے ہیں نمارہ مرکدی رون نمارہ چودہ سال تک انہوں نے گورنرشپ کا عوضہ سنبھالا اور یہ پاکستان کی اسٹری میں سب سے طویل دور تھا ان کا ان کی انٹریٹیاں والے سے خبریں مستقل کردش کر رہی ہیں اور اب اس میں کیا نایہ موڑا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ وہ پاکستان آئے تھے اور آ کر گئے تھے اور اس میں کیا حقیقت ہے اگر آئے تھے تو وہ کس سے ملے اور کہاں نہیں ملاقات ان کی ہو سکی بڑی دلچسپ بات ہے آپ سے کروں گا اور آپ کو حیرانگی ہوگی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آئے تھے اور کتنی مرتبہ آئے تھے اور انہوں نے دو جگہ ملنے کی کوشش کی ایک جگہ ملاقات ہوئی اور ایک جگہ نہیں ہوئی تو یہ ساری باتیں آپ سے کروں گا آپ سے بزارشیں کے چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب بھی کر لیں اور گنٹی کا بٹن ضرور تباہت ہے تاکہ آپ تک آسانی سے خبریں پہنچتی رہے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں انہیں بھی فالو کر لیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام اچھا تھا برا تھا یا بہت زیادہ برا تھا بہت شکریہ دے گئے ہیں ڈاکٹر اشرت علی بات کان چودہ سال تک گورنر ہے ایک تو مہاجر گورنر اور وہ بھی پاکستان کی ہسٹری کے سب سے طویل ترین گورنر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والے انسان اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے پاورفل قسم کے گورنر رہے ہیں یعنی کہ انتظام اس زمانے میں اٹھارویں ترمیم سے یہ پہلے تھے گورنر سترمی ترمیم کے تحت گورنر کے اکتیارات ویسی بہت زیادہ تھے جس طرح صدر پاکستان کے اکتیارات زیادہ تھے اس طرح پھر بورڈ جتنے بھی تھے تعلیمی بورڈ تھے وہ ان کے انڈر میں آتے تھے ساری یونیورسٹیز ان کے انڈر میں آتی تھی اس کے ساتھ سب یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ ان کے انڈر میں آتی تھی بہت زیادہ دب دبا ان کا تھا انافیشلی پھر اس کے بعد کراچی اور ہیدر آباد حسین کے شہری علاقوں پر ایکزیٹیف کنٹرول بھی انکار رہا یعنی کہ وزیرحالہ کے اکتیارات بھی انافیشلی یہی استعمال کرتے تھے تو ڈائریک بیروکریسی سے انس کا لنک تھا تعلق تھا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے انجوائی کی الطاف حسین کے نام پہ اور الطاف حسین کی نومینیشن پر اور پھر آستے آستے ان کے تعلق ہاتھ بہت سارے لوگوں سے بنتے گئے بنتے گئے جن سے ان کی قریبی قربتیں پڑ گئی اور دوستی میں تبدیل ہو گئی اور انہوں نے گریمت جانا عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو غصت اور طول دینے میں اس وقت وہ دبئی میں ہیں اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو وہ نیشنل لیول کی پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے جس طرح پی ایس پی تھی اس لیول کی وہ پیپرس پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عاصف زرداری صاحب کے تو قریبی ہیں اس میں کوئی دو رائن نہیں ہے لیکن عاصف علی زرداری صاحب کا جو پرسیپشن ہے کراچی کے لوگوں میں یا سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے لوگوں میں تو وہ بڑا بڑا نیگٹیف پرسیپشن ہے یا پیپرس پارٹی کو لوگ ڈس لائک کرتے ہیں اس میں بہت ساری ایک طور ہوائیتی وجوہات ہیں جو پٹو صاحب کے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں اس میں کوٹا سسٹم ہے اس میں جو آپریشن ہوا تھا نائنٹیز میں بینظیر صاحبہ کا وہ ہے شامل اس میں موجودہ جو پہا ہے اس وقت کی جو پندرہ بیس سال کی سندھ حکومت کی کارکردگی ہے وہ ہے مختلف ایلیمنٹس شامل ہیں جن کی بنیادوں پر یہاں کے شہری علاقوں کے لوگ پیپرس پارٹی کو پسند نہیں کرتے اتنا زیادہ جتنا کہ عام طور پر دیہاتی علاقوں کے لوگ پسند کرتے ہیں یا باقی لوگ پسند کرتے ہیں یا پیپرس پارٹی کی خواہش ہے کہ ان کو مقبولیت ملے اگر دیکھا جائے تو اس وقت سندھ میں چار میٹرپولیٹن سٹی ہیں سات میٹرپولیٹن سٹی ہیں کراچی ادراباد سکھر میر بوخاس لڑکانہ اور اس کے علاوہ خیر پور اس میں سے پانچ انہوں نے اردو سپیکنگ رکھے ہیں اور دو میں صرف سندھی سپیکنگ رکھے ہیں تو انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ یہ اس چیز کو گیپ کو فیل کر سکیں لیکن اتنا آسان نہیں ہو رہا اسی لئے یہ شرط علباد کو اپنی پی ٹیم کے طور پر انٹیڈیوز کروانا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیز اس حوالے سے شرط علباد صاحب کو جو ٹاس دیا گیا ہے وہ ظاہر ایمکیم کے ناراض لوگوں کو اکٹا کرنے کا ٹاس دیا گیا ہے جس میں ادراباز رزی صاحب ہیں ان کے گھرابی تازی حلیم کی نیاز جو روایتی طور پر ان کے ہر سال ہوتی ہے وہ ہوئی لیکن اس میں کوئی سیاسی لوگوں کی زیادہ شرکت نہیں ہو سکی وہ پرسنل ان کی فیملی اور دوستوں تک رہا اور اس میں کوئی زیادہ ایسے سیاسی لوگ نہیں آئی یہ بھی ایک مائنہ خیرز بات ہے اس کے علاوہ اہدراباز رزی سے ان کو وہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں بابر گوری سے ان کا رابطہ ہے باسد جلیل سے اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو وسی مقتر صاحب سے ہیں بہت سارے ناراض لوگ ہیں اس وقت جو امکم پاکستان میں لوگ ہیں وہ ہیں وہ بہت سارے ہیں اس وقت شرط علیباد صاحب جو ہے نا ایک ہوتا ہے سو مائنی آپ نے سنا گیا ایک سو مائنی بات ہوتی ہے سو مائنی وہ چلنا چاہ رہے ہیں اپنی چالنی یعنی کہ تین انگل سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کر لیں اور زلطاری صاحب کو بھی اور الطاف حسین صاحب کو بھی جی ہیں الطاف حسین صاحب کو لیکن اس وقت جو ان کا رابطے ہیں الطاف حسین صاحب سے بھی بہت زیادہ گہرے رابطے نہیں ہیں لیکن الطاف حسین صاحب سے ان کی اس طرح کے اقتلافات بھی نہیں ہیں جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کے یعنی اس قائم خانی صاحب کے اقتلافات ہیں اس نویت کے اقتلافات بھی نہیں ہیں لیکن اس نویت کی قربت بھی نہیں ہیں الطاف حسین صاحب سے ان کی لیکن زرداری صاحب سے بہت زیادہ قربت ہے اور ایک تو وہ زرداری صاحب کو جب وہ ریزیڈنٹ بنے تھے تو ان کو مبارک بات دینے اسلام آباد تشریف لائے تھے کراچین ہی آئے تھے دوبائی سے اسلام آباد آئے تھے اور عاصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر کے واپس چلے گئے تھے ایک مرتبہ تو جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے بات کرتا ہوں اور آپ کے لئے کچھ اسپیس بناتا ہوں اس کے بعد پھر وہ دوبارہ تشریف لائے پاکستان اور دوبارہ اطلاع تیسی ذرائع نے بتائی ہے کہ دوبارہ بھی وہ آئے اور پھر وہ ایمان صدر میں آئے عاصف علی زرداری صاحب سے ان کی ملاقات تو اسلام آباد کے لوگوں نے تو ان کو ویلکم کیا اور ان سے باتجیت کی اور ان سے مطمئن رہے لیکن پھر اسلام آباد سے برابر کا جڑوہ سٹی ہے پنڈی انہوں نے پنڈی جانے کی کوشش کی تو پنڈی سے ان کو کوئی خاص ریسپونس نہیں ملا اور پنڈی کے لوگوں نے ان سے ملاقات میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی فیلال کوئی ایجنڈا دے نہیں ہے جس پہ آپ سے بات کی جائے تو لہٰذا اسی لئے وہ پھر واپس اسلام آباد سے دوباری چلے گئے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اسلام آباد سے سیٹنگ ان کی نہ ہو صرف اسلام آباد میں معاملات دینا ہو بلکہ ان کے پنڈی میں بھی معاملات دے ہو جائیں اور یہ سارے پنڈی اور اسلام آباد کے ایشیوز کو حل کرنے کے بعد پھر وہ کراچی باقاعدہ طور پر وہ تشریف لائیں اور کراچی آ کر پھر وہ مہجر سیاست بھی کریں وہ پاکستانی سیاست بھی کریں اور وہ سندھ کی سیاست بھی کریں اور وہ سارے ایشیوز کو آگے پڑھائیں اور وہ اپنے لوگوں کو اکٹا کریں اور پھر وہ ایم کیم پاکستان کی قیادت بھی سوالنے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے یہ اصل میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے بہت سے لوگوں سے لیکن ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی انہوں نے انکار بھی نہیں کیا لیکن ابھی ان کو جیسی اگر وہ گرین سکنل ملتا ہے تو وہ ضرور آئیں گے اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اور بہت بڑی بڑی ڈیولپنٹ ہوں گی لیکن ابھی اس وقت کوئی گرین سکنل نہیں مل رہا کیونکہ نیشنل لیویل پر جو ایشیوز چل رہے ہیں آپ کو بتا ہے پاکستان کے وہ کافی اپ اینڈ ڈاؤن ہیں اور گیر یقینی کی صورتحال چل رہی ہے عمران کان پیپاس پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو اسلام آباد لیویل کے ایشیوز ہیں وہ زیادہ اس وقت کر رہا ہمیں تو اس وقت کراچی لیویل کے ایشیو کو پسے پردہ رکھا ہوا ہے اور اس پر اتنے ہی ڈسکیشن نہیں ہو رہی ہے لیکن جیسی نیشنل لیویل کے ایشیوز ایک طرف بیٹھیں گے تو پھر یقیناً اس پر بات ہوگی اور بڑی کمپریہنسیو بات ہوگی اور پھر اس حوالے سے بہت ساری اطلاعات بھی ہیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا آپ سے گزارشے کے چینل کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ بکس میں رائے اپنی ضرورتیاں کریں کہ آپ کو کیسا لگا تھا آپ اپنی رائے اس حوالے سے سارے کیا حوالے سے کیا رکھتے ہیں آپ شرط علیباد آسیز ورداری اسلام آباد پنڈی کراچی کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں پاکستان لندن دبائی کے حوالے سے کیا رکھتے ہیں بی آئی بی بی اس بی بادر آباد کے حوالے سے جو جو آپ کی رائے ہیں تو روح پھل کے اس کا اظہار کیا کریں اور پاکہ ادا کیا کریں مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ